بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مطرم ناظرین گفتگو کا موضوع وہی ہے جو اس وقت چل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے لیکن اس موضوع پر بہت سی باتیں تو وہی ہیں جو عام طور پر مختلف چینلز پر بھی یا سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان باتوں سے ہٹ کر کچھ ضروری باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں ایک سب سے بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس وقت اپنے ملک میں اور دنیا بھر میں حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہم ایک ویرانی محسوس کر رہے ہیں اس سے ناظرین ہمیں اس حوالے سے ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زوال نعمت کا ایک ماحول ہے کہ ہمارے پاس بہت سے نعمتیں تھی اور اچانک جیسے ہم سے وہ نعمتیں چھن گئی ہوں ہم بہت آسانی سے مختلف جگہوں پر ہماری آمد و رفتی عبادات کے معاملات میں آنا جانا اور ایون یہ کہ عمرے کے لیے حرمین طیبین کی طرف سفر کرنا اور بھی بہت سے معاملات زندگی تھے جو یقیناً شدید متاثر ہوئے ہیں یہ زوال نعمت کا ایک انداز ہے جس سے ہمیں ڈرنے کا اسلام میں تصور دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو کئی مرتبہ ملتظم پر دیکھا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم ایک زوال نعمت کا منظر دیکھ رہے ہیں اور یقیناً یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں اللہ کی طرف توجہ کریں اور اس سے ہم دعا کریں کہ کہیں یہ معاملہ طول نہ پکڑ جائے یہ معاملہ زیادہ طویل نہ ہو جائے کہ ہم پھر آہستہ آہستہ عبادتوں سے آنے والے وقت میں آگے ماہ شابان ہیں پھر ماہ رمضان ہیں پھر آگے اور مزید حج بیت اللہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے تو نہ جانے ہم مزید کن کن چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں ہمیں یقیناً اپنے عمل پر اپنے عامال پر غور کرنا چاہیے اور صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ناظرین اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں ایسا نہ ہو کہ ہم فارغ ہیں تو خاص طور پر وہ لوگ کے جو پہلے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ اس وقت بھی اگر رجوع اللہ نہیں کریں گے اور نمازوں کو اختیار نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ شدید محرومی ہوگی قرآن مجید میں فرما ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں کہ جس نے انہیں کھلایا ہے بھوک کے وقت تو آج بھی اس خوف کے ماحول سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرنی چاہیے گھروں میں بھی ماحول بنائیے بچوں میں بھی خواتین میں بھی اور عبادت کی قسرت کیجئے یہ ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ذریعہ نہ جات ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ہم تلاوت قرآن کا احتمام کریں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو خود قرآن میں ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو جو سمات کرے غور سے سنے تو فرمایے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو جس تلاوت کے سننے پر رحمت کا نزول ہے سوچئے کہ اگر ہم اس تلاوت کو خود کرنے والے بن جائیں پابندی سے گھروں میں قرآن پڑھا جائے اس وقت اور ضرورت بھی ہے اس وقت مدارس بے شک بند کر دئیے گئے لیکن ہم گھروں میں بچوں سے قرآن پڑھوائیے خود بھی پڑھیں بچوں سے بھی پڑھوائیں ہو سکتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے جب قرآن قسرت سے پڑھا جائے گا ہم بھی مل کر پڑھیں گے اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی اور ہمیں وہ پروردگار اس وبا سے نجات عطا فرمائے گا اس کے علاوہ ناظرین دروش شریف کی قسرت کیجئے یہ نزول رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے آتے جاتے چلتے پھرتے دروش شریف پڑھتے رہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ہم اپنی طرح متوجہ کر سکیں ان کی رحمت کی توجہ حاصل کر سکیں اور اس کے علاوہ ناظرین استغفار کی قسرت استغفراللہ کی قسرت کیجئے گناہوں سے صدق دل سے معافی طلب کریں گناہوں کو عملن بھی ترک کر دیں چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی بھی طلب کریں قرآن خود فرماتا ہے لَوْلَا تَسَّغْفِرُونَ اللَّهُ کہ تم اللہ سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تاکہ تم پہ رحمت نازل ہو اور اس کے علاوہ ناظرین ہم بچوں کو بے شک مختلف چیزیں تو سکھاتے ہیں انہیں ماسک بھی دلا رہے ہیں سینی ٹائزرز کا استعمال بھی سکھا رہے ہیں ہاتھ بھی دھولا رہے ہیں خود بھی ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ناظرین اللہ کے نبی نے جو ہمیں چیزیں پڑھنے کو دی ان کی بچوں کو عادت دلائیے دعائے آفیت سکھائیے قرآن کی آخری دو صورتیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَرَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اس کی قسرت کیجئے ان پر پڑھ کے دم کیجئے بچوں پر تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ یہ جتنی بھی اس وقت امراض اور وبائی کیفیات ہیں تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ان بچوں پر دم کریں تاکہ ان کی بھی ذہن سازی ہو ان کی بھی سوالے سے توجہ ہو سکے اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم بات یہ کہ ہم خاص طور پر چکے لوگ ڈاؤن کی جو کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے اور مختلف لوگوں کے بچاروں کے کاروبار بھی بند ہو رہے ہیں جو ڈیلی ویجس پر خاص طور پر گزر بسر ہے جن کی تو کاروبار جب بند ہوگا دکانیں بند ہوں گی تو یقیناً بہت زیادہ اس وقت بیروزگاری کی کیفیت کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا ہم امداد کریں لوگوں کی صدقات کے ذریعے صدقات سے ویسے بھی ناظرین بلائیں ٹلتی ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم لوگوں کا ساتھ دیں راشن کے ذریعے خیرات کے ذریعے صدقات کے ذریعے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گورنمنٹ کو بھی چاہیے میں گزارش کروں گا عرباب اختیار سے بھی کہ مکمل بازاروں کو بند کرنے کے بجائے کچھ ایسی ٹائمنگز رکھی جائیں کہ جس میں لوگ کچھ ارننگ بھی کر سکیں کچھ کما بھی سکیں کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکیں لوگ ورنہ ناظرین بہت مطلب میں دکھی دل کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مکمل بند کر دیا گیا تو لوگ کرونا وائرس سے نہیں بیروزگاری سے مر جائیں گے تو ہر صورت میں پھر تو موت کا سامنا ہے تو اس لئے کچھ ایسا فیصلہ ہو جس میں لوگوں کے لئے ریلیف بھی ہو اور ہم بھی لوگوں کی مدد کر سکیں صدقات کے ذریعے امداد کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مشکل وقت میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرنے اور دوسروں کا ایک دوسرے کا غریبوں کا بھی مشکل زدہ لوگوں کا بھی ساتھ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آفیت کی ہمیں دعا مانگنے اور سچے دل سے استغفار کرنے اور رجوع اللہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَاقُمُ